رمضان کے شروع ہوتے ہی انٹینیٹل اوپی ڈیز میں ایک سوال جو بہت فریکونٹلی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاک سائیوہ کیا ہم رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اسلام نے پریگنٹ خواتین کو اور لیکٹیٹنگ مدرز کو یعنی جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں اور جو پریگنٹ عورتیں ہیں ان کو یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں اور لیٹر آن جب وہ ایک نارمل سٹیٹ میں ہوں گی تو وہ اپنے روزوں کو اکاؤنٹ پورا کر لیں لیکن چونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ سپیرچلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی منتھ میں اپنے روزے پورے کریں تو انہوں نے رمضان کے مہینے میں کیا سٹریٹیجی رکھنی ہے یہ سیشن ان خواتین کی گائیڈنس کے لیے ہے آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایک خاتون جب پریگنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ریسپونسیبیلیٹی آ جاتی ہے کہ جو گروئنگ فیٹس ہے یا جو آگے بڑھنے والا بچہ ہے اس نے اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے ان ایڈیشن ٹو اپنی باڈی کی ضروریات کے اب پہلے تین مہینوں کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پریگنٹ خاتون کو الٹی، متلی، تھکاوت کا ہونا اور دل کا گھبرانا یہ سب نارمل چیزیں ہیں لیکن اگر ایک خاتون جو کہ الٹی اور متلی کا شکار ہے جس کی باعث اس کے جسم میں الیکٹولائٹس یا نمکیات کی کمی already موجود ہے اور وہ فردر بارہ سے پندرہ گھنٹے کا فاسٹ کر رہی ہیں تو یہ نمکیات کی کمی مزید بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سمٹائیمز فینٹنگ اٹیکس یعنی بہوش ہونا اور بہت سے مسائل بھی یا ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے سو پہلے تین مہینوں میں normally جب پیشنٹ already گھبرہت کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اندر نمکیات کی کمی ہو رہی ہوتی ہے کھایا پیا already نہیں جا رہا ہوتا تو میں پیشنٹس کو normally recommend کرتی ہوں کہ وہ روزے کو avoid کریں کیونکہ اس کی ہمارے اسلام میں بھی چھوٹ ہے چوتھے پانچویں اور چھٹے مہینے کو pregnancy یا pregnancy کا honeymoon بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے safest اور easiest period ہے جو پہلے تین مہینوں کی متلی الٹی اور جو تھکاوت والا مسئلہ ہے وہ اب settle ہو چکا ہوا ہے اور جو بڑھتے ہوئے بچے کے وزن کی وجہ سے مسائل ہیں وہ ابھی آنے میں time ہے سو اس time کے دوران اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو fit اور healthy feel کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی associated problem نہیں ہے pregnancy میں means کوئی blood pressure کا مسئلہ نہیں ہے sugar کا مسئلہ نہیں ہے یا حمل کے دوران خون کی کمی نہیں ہے تو ایسی خواتین روزے رکھ سکتی ہیں لیکن still it is advisable کہ وہ continuously روزے نہ رکھیں بلکہ درمیان میں چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھیں تاکہ ان کے اندر پانی کی کمی کا مسئلہ نہ ہو اب آتے ہیں ساتھویں آٹھویں اور نوے مہینے کی طرف last کے 3 months وہ time ہوتا ہے جب بچے کے اندر basic weight gain ہو رہا ہوتا ہے بچہ ان تین مہینوں میں اپنا جتنا بھی وزن ہے تقریباً وہ انہی مہینوں کے اندر gain کر رہا ہوتا ہے so اگر ان مہینوں کے اندر ماں اپنی caloric intake کو کم کر دے گی تو یہ بڑھتے ہوئے بچے کی growth کے اوپر اثر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ last 3 months کے اندر hydrated رہنے کا بہت زیادہ effect ہے آنے والی labor اور delivery پہ تو اگر during this long fast اور گرمی کا time ہے اس میں اگر اتنا لمبا fast کریں گے تو dehydration ہونے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے لیکن still میں individual basis پہ advise کرتی ہوں اگر آپ کو کوئی بھی co-morbid problem نہیں ہے یعنی آپ کو pregnancy کے ساتھ blood pressure, sugar یا اور مسائل نہیں ہے تو آپ ایک یا دو روزے رکھ سکتی ہیں یا جو روزے چاند آپ چاہتی ہیں آپ وہ رکھ لیں ورنہ آپ باقی کے روزے لیٹر آن پورے کر سکتی ہیں امید کرتی ہوں کہ pregnancy اور رمضان سے related آپ کی بہت سی queries اس سیشن سے solve ہو گئی ہوں گی thank you very much